حالیہ مردم شماری کے مطابق پاکستان کے آبادی میں اضافے سے جہاں منصوبہ بندی کے کئی چیلنجز سامنے آئے ہیں وہیں میڈل کلاس میں اضافے کو ماہرین خوش آئین بھی قرار دے رہے ہیں کیونکہ اس طبقے کا ملک کی ترقی میں اہم گردار ہوتا ہے پاکستان میں پاورٹی جو ہے غربت وہ بہت تیزی سے گر رہی ہے اور وہ اسی طرح گر رہی ہے رفتہ سے جس طرح کے دوسرے ساتھ ایشن ملکوں میں گر رہی ہے تو وہ جو ایک تینڈنسی ہوتی ہے کہ آپ گرنمنٹ صرف امید لوگوں کی فائدے کے لیے انویسمنٹ کرتے ہیں آپ اس تینڈنسی سے آپ ہٹتے ہیں کیونکہ میڈل کلاس ہے اس نے ووٹ کرنا ہے چنانچہ آپ میڈل کلاس کے لیے انویسمنٹ کرتے ہیں اور سروسز ڈیلیور کرتے ہیں تو اس لحاظ سے یہ ایک اچھی چیز ہے لیکن اس بڑھتی ہوئی میڈل کلاس کے لیے ملازمتوں اور کاروبار کے مواقعوں کی کمی پاکستان کے لیے ایک اہم مسئلہ ہے جو نوجوان کالیج پاس کر کے نکل رہے ہیں ان کو ملازمت چاہیے یا کاروبار شروع کرنے کے مواقع چاہیے لیکن مواقع کوشش کے بغیر پیدا نہیں ہوتے پروڈکٹیوٹی بڑھانے کے لیے ہمیں منظم طور پر ملازمتوں میں اضافہ کرنا ہے اور اس وقت پاکستان میں ملازمتیں کم اور کالیج گریجوئیٹس زیادہ ہیں بیروزگاری کا شمار ان عوامل میں کیا جاتا ہے جو نوجوانوں کو دہشتگردی کی جانب راغب کرتے ہیں اگرچہ تعلیم کا انتہا پسندی کے خاتمے میں اہم کردار سمجھا جاتا ہے چارلز کیڈبل کہتے ہیں کہ پڑے لکھی نوجوانوں کا دہشتگردی کے واقعات میں ملوث ہونا حیرت کی بات نہیں جیسے آپ متوسط طبقے میں آتے ہیں آپ کے پاس آپشنز بڑھ جاتے ہیں اور ان میں سے ایک آپشن ہوتا ہے انتہا پسندی کا راستہ اختیار کرنے کا پاکستان کی اربن میڈل کلاس بہت وسیع ہے ان لوگوں کے پاس پڑھنے کا ریسرچ کرنے کا وقت ہے اور یہ طبقہ دنیا سے باخبر ہے اس لئے اگر ان میں سے کچھ لوگ شدت پسندی کا راستہ اختیار کر رہے ہیں تو یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے کیونکہ ایسا ہر معاشرے میں ہوتا ہے بیس کروڑ کی آبادی والے پاکستان کو جن ترقیاتی اور سیکیورٹی مسائل کا سامنا ہے ان پر قابو پانے کی کوشش تو کی جا رہی ہے لیکن ماہرین کی نظر میں ایسا ماحول پیدا کرنا انتہائی ضروری ہے جس سے میڈل کلاس کے نوجوانوں کو بہتر مستقبل کی امید ملے اور یہی منصوبہ بندی کے اعتبار سے سب سے بڑا چیلنج بھی ہے سہار ماجد، اردو ویوے، واشنگٹن